آتنکی سنگتھن آئی ایس آئی ایس سے جڑے عاطف مظفر اور محمد فیضل کو لکھنوں کی سپیشل این آئی اے کوٹ نے فانسی کی سزا سنائی ہے کانپور کے ریٹائر ٹیچر رمیش بابو شکلہ کی ہتیا کے معاملے میں دونوں کو فانسی کی سزا سنائی گئی ہے اس معاملے کے فائی آر چوبیس اکٹوبر دوہجار سولہ کو کانپور میں درج ہوئی تھی اپنے فیصلے میں سپیشل جل این آئی اے نے کہا ہے کہ صرف آئی ایس آئی ایس کے پرتی اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اور آئی ایس آئی ایس کی جہادی مانسکتہ کو مضبوطی دینے کے لیے فیصل اور عاطف مظفر نے رمیش بابو شکلہ کی ہتیا کر دی ہاتھ میں کلاوہ اور ماتے پر ٹیکہ دیکھ کر ہندو جان کر رمیش بابو شکلہ کی ہتیا کی گئی آئی ایس آئی ایس کی جہادی سوچ ہے کہ کافروں کو مارنا ہے جبکہ رمیش بابو شکلہ کی کوئی بھی دشمنی ان دونوں سے نہیں تھی نہ ہی رمیش بابو شکلہ نے کبھی ان کے دھرم کے خلاف کوئی کارے کیا تھا یا کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ ہی دیا ہو